دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین ٹرک لے کر آئے ہو اگر آپ کے پاس کوئی سا بھی موبائل ہے آئیپون ہے یا انڈورائیڈ ہے جو کی پی ٹی سے ریجسٹر نہیں ہے اس کو آپ ریجسٹر کیے بغیر آپ اس میں سم کیسے چلا سکتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو مجھے ایک دوست نے ٹرک بتایا کہ اس طریقے سے آپ کسی بھی نان پی ٹی اے موبائل میں سم چلا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر پہلے ٹرائی کیا تو وہ سکسسول ہو گیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرو اگر آپ کے پاس نان پی ٹی اے موبائل ہے اور آپ اس میں سم چلانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ آخر تک لازمی دیکھیں تو اس کے لئے آپ کے پاس کوئی سا بھی فی ٹی اے افیشل افرو ایک فون ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیلنار کا سم ہونا چاہیے ٹیلنار کے سم کے اوپر یہ ہینڈر پرسٹن ور کرتا ہے اور باغش سم کے اوپر کام کرے گیا یا نہیں اس کے اوپر آپ خود افلائی کر کے چھک کر لے یہ میرا پاس ایک نان پی ٹی اے موبائل ہے جو کہ بار افرو میکس ہے اور اس کو میں آپ لوگوں کو پہلے دکھاتا ہوں اس میں سیگنل وغیرہ نہیں آتے اور اس کا پی ٹی اے اپلیکیشن سے چھک کر کے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تسلیح ہو جائے کہ یہ واقعی میں یہ ریجسٹر نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ یہ میرا پاس بار افرو میکس کا موبائل ہے اور اس کا آئی می نمبر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہ اس کا آئی می نمبر ہے اور اس کو میں اپلیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو چھک بھی کرواتا ہوں کہ یہ جو ہے فی ٹی ای ای ریجسٹر موبائل نہیں ہے تو یہ پی ٹی ای کا اپلیکشن میں نے کھول دیا ہے اور یہاں پہ میں اس کا آئی مئی سکین کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہ اس نے آئی مئی اٹھا لیا ہے اور یہ آپ لوگ کے سامنے ہے کہ یہ موبائل جو ہے یہ پی ٹی ای سے ریجسٹر نہیں ہے Combat کو سامنے دکھائی دے رہا ہے تو چلیے اب کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو سگنل ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نو سروس ہے تو یہ آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہے کہ دونوں سیموں میں نو سروس ہے اور اس میں سم پڑے ہوئے ہیں تو چلیے میں آپ لوگوں کو نکال کے بھی دیکھاتا ہوں اس میں ٹلینار کا سم تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ ٹلینار کا سم ہے اور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو چلیے اب میں اس کو اس میں رکھ کے اور دوبارہ سے اس میں ڈال لیتا ہوں تو یہاں سے جو ہے ابھی ہم اپنا ٹرک سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح نیچے کر دینا ہے اور اس کا یہاں پہ جو بلوٹوت ہے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ موبائل ڈیٹا کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سیم کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس کو اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وائس انڈ ڈیٹا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ الڈریڈی آٹو پائپ جی پہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے تری جی پہ سیلیکٹ کر دینا ہے تری جی پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بیک جانا ہے اور آپ نے اس کو یہاں پہ فوراں اس کے اوپر جاز لگا دینا ہے تو یہ فلائٹ موڈ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے اپنے سم اتار دینا ہے سم میں نے اس سے اتار دیا ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ رکھ لیا اب آپ لوگوں نے یہ سم جو ہے افیشل فیٹی افرو موبائل میں ڈال لینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہاں سے میں نے یہ کول لیا ہے اور اس کو میں یہاں پہ افیشل فیٹی افرو جو موبائل ہے اس میں میں یہ سم ڈال لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ڈال لیا ہے اور سم اس نے اٹھا لیا ہے یہاں پہ اس میں سگنل بھی آیا ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ اس موبائل کے سٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پہ پھر انڈو ریڈ موبائل کے سٹنگ میں جانا ہے اس کے سٹنگ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے کنیکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور کنیکشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ موبائل نیٹورک کے اوپر کلک کر دینا ہے تو موبائل نیٹورک کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیٹورک موڈ ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ون لی ٹو جی کے اوپر آپ نے سیلیٹ کر دینا ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ون لی ٹو جی کے اوپر جیسے آپ سیلیٹ کرو گے آپ لوگوں نے پھر اس سے بیک جانا ہے یہاں پہ اس نے ٹو جی اٹھا لیا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے ایک دپا یہاں پہ جاز لگا دینا ہے اور جاز ہٹانے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیم والے ٹری کے اوپر اس طرح سوئی رکھ لینا ہے جیسے یہ سگنل اٹھائے گا تو سگنل آنے کے پوراں بعد میں نے اس سے سیم اتار دیا ہے اور اس سیم کو جہے میں ڈارک کیا کروں گا کہ اس کو میں اپنی دوسری آئی فون والے موبائل میں رکھ لوں گا جو پی ٹی اے ریجسٹر نہیں ہے اب میں نے اس کو جاز پہ لگایا ہوا ہے اس سے میں ڈارک جاز ہٹا دوں گا تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس میں ٹلنار کا پھول سگنل جو ہے شو ہو رہا ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے چک کروا کے دکھاتا ہوں یہاں سے اس کا آئی می جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے گنفرم کر دیتا ہوں کہ یہ وہی ڈیوائس ہے جو کی پی ٹی اے ریجسٹر نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے پی ٹی اے کا اپلیکیشن کل دیا ہے اور اس کا آئی می یہاں پہ ہم سکین کر لیتے ہیں تو یہی یہاں پہ آپ کو جو ہے پورا ریزرٹ شو ہو جائے گا بھی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ وہی بارہ پرو میکس موبائل ہے اس کا آئی می ریجسٹر نہیں ہے تو چلیے اب اس کے اوپر کال کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نمبر کو چھپانی کے لیے اس کے اوپر سلوشن ٹیپ لگا دیتا ہوں اور یہاں سے میں نمبر ڈائل کر لیتا ہوں تو ابھی یہاں سے اس کے اوپر کال آئے گا تو آپ لوگوں کو کال بھی سنائی دے گا ہم تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں کال ریسے ہو رہا ہے تو یہاں سے میں اس کو ریسے ہو کر کے سپیکر پہ کر لیتا ہوں ہلو ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہنڈر پرسنٹ وارکی بچ طریقہ ہے دوبارہ سے اس کو ڈائل کر کے ایک بار پر چھک کر لیتے ہیں اور اس کو مزید میں اور بھی دیکھوں گا اگر اس میں کوئی مسئلہ مسئلہ آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کروں گا شلو ایک بار پر سے ٹرائی کرتے ہیں تین بار ٹرائی کرنے پہ چیز ڈن ہو جاتا ہے کیا بات ہے بھائی صاحب تو چلیے ویڈیو کے اینڈ کر لیتے ہیں تو دوستو جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے اگر آپ کو اس میں پھر بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو انسٹرگرام کا ایڈی کا لکھ ڈسکرپشن میں ہے اور سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور اس طریقے سے آپ کوئی بھی انڈرائیڈ کوئی بھی آئی فون جو ہے موبائل بغیر ٹیکس کا اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو مزید استعمال کرنے کے بعد مجھے اگر اس میں کوئی مسئلہ مسائل آیا تو میں آپ لوگوں کو ضرور اس سے آگاہ کروں گا اور آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں یہ ٹریک پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہیں تو اس کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں دوسرے کے ساتھ شکر کریں اور چینل کو اگر سبسکرائب کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی مرضی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا اشارت رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ